بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہیں بدلے گا کیونکہ ایک حدف مقرر کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی جو ہمارے خاص طور پر انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو کیسے بھیک کرنا ہے اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور اس میں کچھ فیصلے کروانے مقصود ہیں اور اپنی مطلب کی خارجہ پالیسی اپنے مطلب کے خارجہ محاذ پر اہداف حاصل کرنے ہیں لیکن اس میں جو طریقہ کو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے تو صورتحال یہ ہے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں اور وہ بلاول بھٹو وزرداری صاحب کے حوالے سے وزیر خارجہ کہ انہوں نے وزٹ کیا ہے پچھلے دنوں اور کافی دن باہر رہے اور وہاں تھے کچھ چیزیں جو خدشات ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ جا رہے ہیں اسی طرف کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے خارجہ تعلقات ٹورز روس چائنہ اور پھر ٹورز اسرائیل اور امریکہ کے دو موضوعات ہیں انڈیا کے حوالے سے خاص طور پر بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کو مستقل بنانا ہے ممبر سلامتی کانسل کا تو اس پہ کوئی انڈسٹرائنگ ہوئی ہے یہ خبریں اب ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں پرنٹ میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں الیکٹرونک میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں تمام ذرائع پلاہ اس خبر کو ریپورٹ کر چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی بلامون فوری طور پر وضاحتیں آ جاتی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک نہیں دی گئی کہ آخر معاجرہ کیا ہے اور جب وضاحت نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے اور اس کو دنائے کیسے کیا جائے اور دنائے کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا تو بہرحال اس وقت دو تین موضوعات ہیں کچھ کافی چیزیں پڑھنے کو مجھے ملی ان میں سے اب ذرا تھوڑا تھا ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں صورتحالی یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ کمپنی آ تو گئی ہے اور جس طریقے سے ایک بقائدہ طور پر پلاننگ کے تحت معاہدے کے تحت آئی ہے اور اس میں بھی کچھ پاور شیرنگ فارمولاز جو ہیں وہی ہیں نرو ون کا جو پاور شیرنگ فارمولا تھا وہ اب نرو ٹو میں بھی وہی پاور شیرنگ فارمولا ہے کردار بھی وہی ہیں اب یہ امپلیمنٹ میں آپ کو بتا دوں پورے حسوق سے کہتا ہوں کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا اور وہی قوتیں وہی طاقتیں نہیں ہونے دیں گی جنہوں نے یہ ایک ٹیبل پر بٹھایا ہے اس کی ریزن اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ہیں پولٹیکل پلئر پولٹیکل پلئرز خاص طور پر پیپس پارٹی ہو یا مسلمی نواز دونوں اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے جو ہے جو ملٹری لیڈرشپ کی انکروچمنٹ ہے اس کو انکروچمنٹ کہتے ہیں وہ یہ اس کو ہم نے واپس لے کے جانا ہے اور اس کو نام ہو دیتے ہیں سیولین سپریمیسی کا کہ ہم نے سیولین سپریمیسی قائم کرنی ہے اور سیولین بالا دستی کی سے کہتے ہیں یہ قائم کرنی ہے تو اس پہ وہ باہر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور باہر لچے دار گفتگو ہوتی ہے جو ہمارے غیر ملکی پلئرز ہیں ان کے ساتھ بین القوامی پلئرز ان کے ساتھ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھیر گھیر کے دوبارہ دوبارہ بار بار انہی کریکٹرز کو واپس لاتے ہیں سسٹم بھیاست پاکستان کوشش کرتی ہے کہ ان کو سسٹم سے اٹھا کے باہر کریں ان کو ویک کریں لیکن وہ ابھی ویک ہو رہے ہوتے ہیں کہ غیر ملکی پلئرز بین القوامی پلئرز جو ہیں وہ واپس آتے ہیں اور ان کو واپس اسی طرف ڈھکیل دیتے ہیں کہ نہیں سسٹم میں دوبارہ ان کو شامل کریں تو یہ اسی طرح سے ہو چکا ہے اور طریقہ عدم اعتماد آگئی اب یہ سب کچھ ہو گیا لیکن جب یہ ریاکشن آیا ہے پبلک نے اس کو قبول نہیں کیا انہیاری طور پر پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا اور جو ایک بتایا گیا تھا ایک موڈل براہ بتایا گیا تھا کہ یہ خان صاحب کو آپ اٹھا دیں گے تو کسی قسم کا کوئی قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور وہ سوئی رہے گی کوئی فرق نہیں پڑنا لہٰذا یہ کام کیا جائے اب بیسیکلی ڈیمانڈ ہو رہی تھی عام انتخابات کی حاصل میں جو سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا کہ عام انتخابات کروائے گی کیونکہ جی دو ہزار آٹھ کے جو دو ہزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہیں ان کو مسلم نیق نواز ٹیپس پارٹی مولانا یعنی جتنی بھی اپوزشن جماعتیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ یہ جو ہے سیلیکٹرز اور سیلیکٹرڈ کا کھیل ہے دونوں کا سیلیکٹرز کون تھے غاہر ہے ملٹی لیڈرشپ باجوہ صاحب کو سیلیکٹرز کہا جاتا تھا اور ہماری فوجی قیادت کو سیلیکٹرز اور سیلیکٹرڈ تھے عمران خان صاحب وہ کہتی تھے کہ یہ سارا کچھ مل ملا کے بنایا ہوا ہے لہٰذا عام انتخابات کروائے گئے اور پھر یہ تحریک عدم اعتماد کا ڈور ڈالا گیا پھر ڈانرڈ آ گئے مراسلہ آ گیا اس میں مزید چیزیں سامنے آ گئیں پھر روس کا دورہ آ گیا اور وہ ابھی تک موجود ہے وہ اگزسٹ کر رہا ہے کہ روس کا دورہ روس سے تعلقات تین سے تعلقات روس سے سستہ تیل اب روس کے انبیسیڈر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دیئے کہ بلکل ہم تیار ہیں سستہ تیل دینے کے لیے اور اگر پاکستان پروپر وے میں آئے گا پروسیجر سٹارٹ کرے گا تو ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے انڈیا اسے استفادہ کر رہا ہے بنگلہ دیشی سے استفادہ کر رہا ہے سری لنکا اسے استفادہ کر رہا ہے اور اگلی بات یہ بتا دوں کہ روس اور چائنہ جو ہیں دونوں کا اب زمینی رابطہ ہو گیا ہے پہلا جو پل ہے غالباً شمالی چین اور مشرقی روس آئی تھنگ وہ دونوں حصوں کو ملاتا ہے ایک کلومیٹر طویل پل بنایا گیا ہے اس سے روس اور چین کے تنیان زمینی رابطہ بھی ہو گیا ہے اور اس طریقے سے یہ دونوں ملک مزید ریو آ رہے ہیں یہی چیز ادھر ہو رہی تھی ریجنل بلوک بن رہا تھا ریجنل پلئیرز آ رہے تھے اور یہ کٹھے ہو رہے تھے اس میں پاکستان رشیہ چائنہ اور آپ کا ایران افغانستان پھر اس میں سینٹرل ایشن سٹیٹس نے آنا تھا تو یہ باقاعدہ طور پر ایک بہت زبردست ایک پلین تھا اور اس میں جو مغربی ملکوں کا اور عالمی طاقتوں کا جو نون ریجنل پلئیرز ہیں ان کو آؤٹ ہونا تھا ان کا اثر کم ہونا تھا اور اگلی بات بتا دوں کہ ایک سٹیج پر انڈیا نے بھی اسی میں آنا تھا کیونکہ انڈیا کو پیار کیا گیا تھا چائنہ کے مدد مقابل قوارڈ بنایا گیا تھا اور قوارڈ کے بعد پھر جو اگلا جس میں انڈیا نے سپورٹ نہیں کیا اس حد تک پیجی ہم کوئی افغانستان کے بھی خاص طور پر افغانستان کے لیے پیجی ہم آپ کو دیں گے کوئی آرمی بھیجیں فوج بھیجیں اس طرح کا انڈیا نے کہا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے پس ہم زبانی جوان خرشی کریں گے جب ادھر سے ہوا تو ان کے بھی کانسلٹ خانے بند ہوئے تو انڈیا کو پھر نکال دیا گیا پھر ایک اور فوجی تحاد بنایا گیا اس میں سٹیلیا شامل تھا اس میں امریکہ اور انگلینڈ آئی تین ملک ہیں اور ان تین ملکوں کا جو بنا فوجی تحاد تو اس میں انڈیا مائنس کر دیا انڈیا کو کوارڈ میں رکھا تھا جس میں جاپان تھا اور یہ فوجی تحاد میں انڈیا کو بھی فارق کر دیا کیونکہ انڈیا نے بھی ایک خاص حد سے آگے جانے سے انکار کر دیا نہ اس نے روس سے تعلقات خراب کی خراب کیے نہ اور چائنہ کے ساتھ اس کا بیک ڈورز جانرل پر وایا روس ماسکو ابھی بھی چل رہے ہیں یہ بات کی کہ وہ بھی ان سے معاملات تیہ کریں اور یہ تینشن ونشن ختم ہو تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو یہ پاکستان کا پاکستان کے اس میں جانا تھا لیکن یہ سارے کا سارے کو انڈو کرنا تھا بریکن لگانے کے لیے یہ سارا نیا سلسلہ شروع کیا گیا یہ ایمپورٹڈ کمپنی اور ایمپورٹڈ کمپنی کو کھڑا کیا گیا اور کچھ کے رینٹرز آئے جنہیں آپ فکر نہ کریں یہ آپ کو بھی ایز رکھیں گے اور خود بھی تو یہ این ارو ٹو جو لینا دینا تھا یہ سلسلہ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ بظاہر تو بڑی آپ کو آپ کو پتا ہے نا کہ پنیر کا ٹکڑا دکھایا جاتا ہے پہلے لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ پنیر کا ٹکڑا دکھا کے آپ کو فسایا جا رہا ہے تو اس میں اب صورتحال مصیبت میں آ گئی خان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ پبلک کھڑی ہو گئی اور پھر پورے کی پورے مجورٹی نے اس کو قبول نہیں کیا اور جو تھا کہ یہ مراسلے کے نتیجے میں اور یہ سب کچھ عالمی عالمی سامراج کے نتیجے میں مداخلت کے نتیجے میں سادش اور مداخلت یہ ہوا سارا کچھ اس کے بعد اب ریورس کی بات ہوئی اور عام انتخابات کی بات ہوئی تو عام انتخابات کے لیے تیاریاں کوشش کی جا رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ عام انتخابات کے لیے ہم تیار ہیں اکتوبر میں اور لیکن اب اب وہ کیا رہا ہے کہ وہی پلیئرز جن کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا سیٹ اپ لایا گیا اب وہی پلیئرز جو ہیں وہ آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے اور ہماری آنکھیں کس کو دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں ملٹی لیئرشپ کو اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب چھوڑے ہیں ان باتوں کو انہوں نے تو چلے جانا ہے اگلا پلان تیار کرتے ہیں اور ہم اب نہ تو انتخابات کروائیں گے اور نہ ہی کچھ اور کریں گے جو کرنا ہے کر لیں یہ صورتحال ہو گئی ہے اب یعنی سیم وہی پوزیشن جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھی کہ پاور شیئرنگ فارمولا ان کے ساتھ ہوا ٹے ہوا لیکن جب اقتدار میں آ گئے اقتدار کی رہداریوں پر پوزیشنیں اپنی مستحکم کر لیں اس کے بعد سب سے پہلے مانس کیا گیا پرویز مشرف صاحب کو اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور اب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اب انتخابات کی طرف بڑھنا ہے اس کے اور انتخابات کی طرف جانا ہے معیشت کا بھرکس نکل گیا ہے اور وہی معیشت جس کو کہا گیا تھا کہ ان کو آتی نہیں ہے ہمیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اقتصادی سروے ریپورٹ وہ ثابت کر چکی ہے کہ پاکستان بہت اچھا جا رہا تھا اور اس کی شرح نمون چھ فیصے تک جا رہی تھی فیکس آمدنی برس چکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کو ختم کیا گیا اور جو ماہرین معیشت اور نساکہ معیشت کے لمبردار سے ان سے سنبھالا نہیں جا رہا نہ ہوا پتہ نہیں اب سنجیدہ بھی ہیں یا نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ باہت چیت کرنے کے لیے اور یہ دانستہ ہو رہا ہے نادانستہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا جی اب زرداری صاحب نے ایک میٹنگ کی اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ اور اس میں کاف لیگ کے جو چورا صاحب کے صاحبزاد ہیں وہ بھی شریک ہوئے آدھی کاف لیگ تو اس میں یہی پلاننگ ہوئی کہ جناب یہ کمپنی کو اب ہم نے مضبوط کرنا ہے اور کہیں سے پریشر آئے گا بھی تو ہم اس کو فیس کریں گے اور ہم نے بلکل اسمبلی نہیں توڑنی ہمیں بلکل لا انتخابات کی طرف نہیں جانا ہاں ادھر سے لندن سے بھی نوازشریف صاحب نے بھی اس طرح کی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ بلکل آپ ڈٹے رہیں اب یہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور اپنے پلیئرز سیٹ کریں گے اور یہی کمپنی چلے گی اب ہمیں نکالنا ہے تو یہ نکال دیں اب وہی بات جو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں کہ دوبارہ اسی پوزیشن پر واپس آ رہا ہے پی ٹی آئی وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک واحد جماعت تھی جو آپ کے ساتھ آپ کے سائٹ پہ کر دیا تو اب وہ آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں اور آنکھیں بھی زوردار طریقے سے دکھا رہے ہیں کہ اب آپ ہمیں نکالیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نیریٹیف کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں یعنی انتخابات کی طرف جانا ہے تو وہ ایک اور چارج شیٹ ان کے خلاف کریں گے کہ دیکھیں یہ ایک اور منتخب حکومت کو ہمیں نکال رہے ہیں اور اس دوران ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ لسٹ بھی بہت تگری ڈیمانڈ لسٹ ہے زداری صاحب کی اپنی ہیں اور شریف فیملی کی اپنی ہیں وہ ڈیمانڈ لسٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ جناب یہ کام کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ چل رہا ہے اور اس وقت دائرہ تنگ ہے تو میرا خیال ہے کہ میں یہ ہی کہوں گا کہ ہماری میلٹ اسٹیبشمنٹ کو ہمارے ریاستیداروں کو کہ جناب وہ ذرا سمجھیں صورتحال کو اور تگڑے ہوں اور یہ جو ایک شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو گرینٹر تھے وہ گرینٹر آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں بطور ادارہ اس لیے ذرا تھوڑی سی انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ جو گرینٹر آپ کے ساتھ happen